بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی نوجوانوں کا ایک اچھا حصہ ایک بڑا حصہ جسے ہم کہتے ہیں برین ڈرین ہو رہے ہیں یعنی ہماری ذہانتیں اپنے ملک کو چھوڑ کر پاکستان سے باہر جا رہی ہیں وہ کیوں جا رہی ہیں کیونکہ انہیں اس ملک میں مواقع مؤثر نہیں ہیں لیکن اس یونیورسٹری نے ایک بڑا اچھا کام کیا ایک نیا کام کیا کہ اپنی ذہانتوں کو یہیں ان کی خپت کرنے کا پورا ایک پروگرام بنایا ہے پورا ایک منصوبہ بنایا ہے یہاں پہ آج اوپن ہاؤس اور وہ سارے ان نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر نوجوانوں نے اپنے جو پروجیکٹس ہیں اپنے جو منصوبے ہیں وہ بھی یہاں پہ لگا رکھے ہیں تو آج ہم ان منصوبوں کو بھی دیکھیں گے جو جاگ فیئر ہو رہا ہے اس کو بھی جا کر دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے اس یونیورسٹری کے جو ریکٹر ہیں جنرل ریٹائٹ معظم عزاز صاحب ان سے ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو بیسک آئیڈیا ہے وہ کیا ہے جنرل صاحب کیسے ہیں آپ؟ جنرل صاحب کیسے ہیں اور آج ہم یہاں پر آئندے دیکھا جاگ فیئر میں اس علاقے کے جو بچے ہیں اس یونیورسٹری کے جو بچے ہیں انہوں نے بہت زند exhaustion پیش کیے ہیں تو بیسک تھیمی کہاں سے آپ نے حاصل کہاں سے کیا یہ؟ جی اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا چھ سات سال واپس دے کے جانا چاہوں گا جب یہ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کا آئیڈیا کنسیف کیا گیا کہ ایک یونیورسٹی نہیں بنانی ہے تو سوچا یہ گیا تھا کہ ایک مختلف قسم کی یونیورسٹی بنائی جائے پاکستان میں ویسے تو دھائی سو سے اوپر یونیورسٹیاں اس وقت موجود ہیں تو ہم یہ چاہتے تھے کہ کیسی یونیورسٹی تخلیق کی جائے جہاں بچوں کی سکلز کو ان کے ہنر کو سکھایا جائے اس کو پولش کیا جائے تاکہ بچے کسی کے محتاج نہ ہوں اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی کا جو موٹو ہے وہ ہے یونیورسٹی فور انڈسٹری یونیورسٹی فور انڈسٹری تو اس چیز کو ذہن میں رکھے یونیورسٹی کا تمام جو کری قدم ہے اس کا نصاب ہے یہ سیٹ کیا گیا تھا اور ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ دنیا کی جو بہترین یونیورسٹی ہیں جس طرح ایم آئی ٹی وغیرہ ہیں ان کے سیزیبس کے مطابق ہم اپنے سیزیبس کو ڈھا دیں بچے کو صرف تھیوری نہ چکھائیں اس کو ساتھ پرائٹیکل بھی چکھائیں اور ہماری اپروچ اس کے اندر یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ڈگری لینے کے بعد جوب سیکر نہ بنے جوب گیور بنے انفورچنیٹلی ہمارا پاکستان میں ایک مائنڈ شیٹ یہ ہے کہ بچے بھی اور بچوں کے ماباب بھی وہ یونیورسٹی ایڈیوکیشن میں صرف اس ہی دے جاتے ہیں کہ بچے کے پاس ایک یونیورسٹی کی ڈگری آ جائے اور اس کے بعد بچہ پھر مارکٹ میں جائے اور اس کو جوب مل جائے تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک سیکنڈری چیز ہو لیکن پرائمری چیز یہ ہے کہ بچہ اسی سکلز سیکھ کے نکلے یہاں سے کہ اس کو باہر جا کے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے انہوں نے خود اپنی انڈرسٹری لگا ہے ہاں جی ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں یہ آپ جوب گیور بنیں آپ کچھ اپنا کام سیٹ کریں آپ میں وہ کانفیڈنس ہو اگر ڈگری مل گئی ہے اور نوکری نہیں ملی تو ہمیں کوئی ہینڈی کیپ نہ فیل ہو ہم کچھ کام اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہوں تو اسی لیے ہمیں اپنا نصاب بھی اور تمام سرگرمیاں اسی طرح آلائن کی ہیں کہ بچے مارکٹ میں جا کے کام کریں سیکھ اچھا جلو صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عمومن جب پاکستان کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے تو ایک بنیادی اطراز یہ بھی کہہ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں یونیورسٹری میں جو ریسرچ ہوتی ہے وہ یہیں پیدا ہوتی ہے یہیں پھلتی پھولتی ہے اور یہیں دفن ہو جاتی ہے یونیورسٹری کی جو دیواریں ہیں ان سے باہر وہ مارکٹ کے ساتھ جھڑتی نہیں اس کی جھڑتی نہیں ہوتی تو یہ ایک بڑا یونیک آئیڈیا ہے کہ آپ نے اس کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کر دیا انڈسٹری کے ساتھ جھوڑ دیا جو بنیادی مسئلہ ہے نظام تعلیم میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ چیزیں باہر نہیں جاتی ہیں باقی آپ نے اڑائی سوئی انڈسٹری کو ذکر کیا جی آپ کی بات بڑی اہم ہے اور آج کے دن کے حوالے سے یہ آپ کا سوال بڑا ضروری ہے ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ایک ترمنالوجی سنی ہوگی اکیڈیمیا انڈسٹری لنکچ اس کے اوپر پچھے دو تین سال سے پاکستان میں بہت زور دیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیا جا سکے اس کی ایک وجہ ہے کہ تھوڑی سی یہ صرف لپ سروس ہے کہ نشستن گفتن برخواستن اس کے بعد یونیورسٹی کی دیواروں میں ہی وہ بات ختم ہو جاتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے اور آج کا ایونٹ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آج ہمارا اوپن ہاؤس اور جاپ فیر ہو رہا ہے ہم انڈسٹری سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں ہمیں وزٹ کریں اپنا کوئی سوڈوشن پرابلم اپنا ہمارے پاس دیکھی آئیں تاکہ ہم یونیورسٹی میں ریسلج کر کے اس کا سوڈوشن بنائیں جو اپنے سوال پوچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تھوڑا سا آپ سمجھئے ٹرسٹ کا یا کریڈیبیلٹی کا یا اعتماد کا فقدان ہے دونوں پارٹیوں میں پہلے میں انڈسٹری کی بات کرتا ہوں انڈسٹری والے اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ یونیورسٹی والے ہمارے پریکٹیکل فیڈ لائف کے پرابلمز کا سوڈوشن بنا سکتے ہیں اس سے یونیورسٹی والے کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی تھوڑی سی تھیوریٹیکل سی ریسرچ کرتے ہیں وہ پریکٹیکل ریسرچ نہیں کرتے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا اس ٹرینڈ کو یا اس مائنڈ سیٹ کو چین کیا ہے کہ ہم وہ ریسرچ کریں بچے نے ریسرچ تو کرنی ہے جی اور ہر فائنلیر سیڈنٹ نے ایک پروجیٹ کے اوپر کام کرنا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ مارکیٹ سے باتچیت کرنے کے بعد ہم ایسے پروجیٹس کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں جو واقعی مارکیٹ کی ضرورت ہیں ان کے یونیورسٹی کا تعلق اگر انڈسٹری کے ساتھ نہیں ہے یا یونیورسٹی کا تعلق سو سائیٹی یا کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہے تو اس یونیورسٹی کا کوئی فائدہ نہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ انڈسٹری آئے ہمارے پاس ہمارے سے باتچیت کرے ہم ان کے پاس جائیں ہم ان سے باتچیت کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے اور آپ کو کیا سلوشنز چاہیے اگر ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں ہم کام کرتے ہیں اس کے اوپر اور کام کر کے وہ پرولیٹ ان کو ہم آفر کرتے ہیں کہ آپ یہ چیز ضرورت ہیں ہمارے پاس یہ ہم نے آپ کے لیے بنا دی ہے یعنی مارکیٹ اپنا مسئلہ لے کر آئے بھی کہتے ہیں سیٹ آف لرننگ بھی کہتے ہیں اس طرح یونیورسٹی کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا ایک بڑا قریبی تعلق ہے اپنی کمیونٹی کے ساتھ اپنی سوسائٹی کے ساتھ اپنی انڈسٹری کے ساتھ اگر یونیورسٹی یہ کام نہیں کر رہی صرف ڈگرییاں دے رہی ہے اس یونیورسٹی کا کوئی فائد ہے اور اسی وجہ سے ایک مزاق بھی بنا ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ جو انجنئر یہاں سے فارق ہوتا ہے نا انڈسٹری سے تو باہر جب جاتا ہے تو ایک معمولی درجہ کا آدمی اسے کہتے ہیں اپنی ڈگری سائٹ پر رکھو اور یہ میرے والا چولہ پہنو نا تو تمہیں کام سکھاتا ہوں آپ نے بلکہ صحیح کہا میں آپ کو اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ڈگری لینا ایک اور چیز ہے لیکن سکلز یا ہونر کو سیکھنا ایک اور چیز ہے اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی آجاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچے جو چار سال کا ان کا سٹیک ہمارے پاس ہے ہم بچوں کی سوفٹ سکلز کے اوپر بھی کام کرتے ہیں سوفٹ سکلز سے مرادی ہے جس طرح ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں کہ بچے کے پاس کمیونکیشن سکلز ہونی چاہیے اس کے پاس پیزنٹیشن سکلز ہونی چاہیے اس کے پاس کوئی ریپورٹ رائٹنگ سکلز ہونی چاہیے اس کے پاس ٹیم ورک کی سکلز ہونی چاہیے اگر اس کو ایک ٹاس دیا گیا ہے وہ ٹیم کا لیڈر ہے یا ٹیم کا ممبر ہے اس کا پتا ہو کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو اس میں کنڈکٹ کرنا ہے تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب وہ مارکٹ میں جاتا ہے تو کمپنی کے موادے کو اسے کہتا ہے کہ بھائی جان یہ ڈگری درہ سائٹ پر رکھیں ابھی بتائیں آپ کو کام آتا کے نہیں آتا تو ہم چاہتے ہیں کہ بچے اس ٹیج پر پہنچیں تو وہ کانفیننٹ ہوئے کہیں کہ آپ جو بھی کام دیں گے ہم کام کرنے کو تیار سہی اچھا بہت شکریہ جنرل صاحب آپ اتنی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں اور میرا جی چاہتا ہے کہ ہم پورا پروگرام اس پر لگ سے ایک کریں لیکن ہم نے جا کر دیکھنا ہے جو آپ نے یہاں پر بچوں کو تیار کیا ہے جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے تو کیونکہ آج آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر پورا ایک جاب فیر ہے اور بچے اپنی صلحیتوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ انڈسٹری سے لوگ آئے ہیں جو انہوں نے یہاں سے لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی اب یہ بچے آپ کے نہیں رہے آپ نے ان کو سکھا دیا ان بچوں کو اب ہم لے کر جا رہے ہیں مارکیٹ میں جا کر ان کو کہینے کے ان کی انڈیکشن ہوگی تو بہت ہی زبردست ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسی سلسلے میں ہماری انیورسٹی میں دو پیریل پروگرام چلتے ہیں ایک تو یہ ڈگری پروگرام چلتا ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک سکلز کا سکول ہے اس میں بچوں کو ہنر سکھایا جاتا ہے اس میں شورٹ ڈوریشن کورسز ہوتے ہیں دو سے چار چھے مہینے تک کے اس میں بچوں کو موڈرن سکلز بھی سکھائی جاتی ہیں ہائی ٹیک جس طرح کمپیوٹر گرافکس ہیں ڈیزائنز ہیں انٹرنیٹ آف تنگز ہیں پروجیٹ منیجمنٹ ہے اس کے لئے خواتین کے لیے ہم نے انڈیسٹیل سٹیچنگ فیشن ڈیزائننگ وغیرہ وہ کورسز بھی ہم رن کرتے ہیں اور وہ بچے وہ سکلز دے کے جاب مارکٹ میں ان کی جو کھپت ہے آپ سمجھئے وہ ریشو بہت بہتر ہے اور ریسنٹلی ہم نے یہ کام شروع کیا ہے کہ الحمدللہ نیو ٹیک پاکستان کا واحد ادار ہے ہم نے بچوں کو سکلز سیٹ دے کے جاپان بھیجنا شروع کر دیا ہے ہم بچوں کو ہنرس سکھاتے ہیں جیپنیسز آنگلس سکھاتے ہیں پھر وہاں کے لوگ آ کر ٹیم لے کے ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں پھر بچے جاکے ہمارے بچے جاپان پہنچ چکے ہیں اور یہ سائیکل چلتا رہے گا اور آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ یہ پاکستان کے لیے اور نیو ٹیک کے لیے بہت بڑا عزاز ہے کہ ابھی حال نہیں میں پاکستان نیو ٹیک کو دنیا کی سو بیس یونیورسٹریز کے اندر شمار کیا گیا ہے انڈیسٹریز اپلیکیشن اور انویشن کے اوپر جنرل صاحب یہ بہت ہی دس خبر ہیں اور بڑی خوشگوار خبر ہیں اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ نیو ٹیک صرف پاکستان میں جو انڈیسٹری کی ضروریات ہیں وہی پوری نہیں کر رہا بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنے بچوں کو وہاں بجوار رہا ہے اور وہاں پر جا کر وہ کام کر رہے ہیں تو ناظرین بہت ہی دلچسپ گفتگو رہی جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ اس یونیورسٹری کو دنیا کی سو بڑی یونیورسٹریز جو ہیں انویشن میں اس کا ایک ایوارڈ دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی سو بڑی یونیورسٹریز میں شمار ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی خبر ہے لیکن آج ہم جائیں گے ذرا اوپن ہاؤس میں جہاں جاپ فیر ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ بچے کیا کام کر رہے ہیں اور جنرل صاحب نے جس طرح بتایا تو اس کی کچھ عملی مظاہر ہیں وہاں پر جا کر ہم دیکھتے ہیں یہ جو سارا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پاکستان بھر سے نوجوان آئے ہیں مختلف جامعات میں پڑھتے ہیں اور زبدست صریحے سے اپنا جو کام اس کو بیان کر رہے ہیں تو یوشا جباد اس پورے حال کو منیج کر رہے ہیں تو ان سے ہم پوچھتے ہیں اس حال کے اندر کتنے پروجیکٹس ہیں کتنی یونیورسٹریز کے لوگ آئے ہوئے ہیں کتنی کمپنیوں یہاں پر آئی ہوئے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ this is the یونیورسٹری for the industry of پاکستان ہمارے پاس یہاں پر وائیڈ برائیٹی اگر میں نمبر کی بات کروں تو ہمارے پاس ہمارے پاس 50 پروجیکٹس ہیں یہاں پر جو کہ different departments ہیں ہمارے پاس CS computer engineering electrical engineering mechanical engineering different departments اور further departments ہمارے پاس projects ہیں state of the art technology ہمارے پاس یہاں پر جیسے medical سے لے کے telecom سے لے کے IT solutions management systems ہر طرح کا ہمارے پاس جو ہر طرح کا solution جو یہاں پر and other students available کیا ہوا ہے اپنے یہاں پہ evaluators کے لیے اپنے پیس کے لیے آپ کسی بھی students اگر بائے بائیں تو آپ کو ان کے caliber کا اندازہ ہوگا ماشاءاللہ یہاں پہ students بھی بہت اچھے ان پروجیکٹس بھی ہوگا کیا ہر طرح کا دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کو اچھے جو لوگ کے لیے اپنے پیسے اپنے پیسے آپ دیکھیں کمپیٹر سائنسے یہاں بھی چیز ریلیٹڈ نہیں ہیں لیکن ہمارے بچے ے اے 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 تکنالوجی میں اتنے ایڈوز کمپیٹر سائنسے کمپیٹر سائنسے دپارٹمنٹ میں بھی ہوں تو کمپیوٹر سائنس کے پروجیکٹس کا مجھ زیادہ ہے کمپیوٹر سائنس کے جو ہمارے پاس ایک نوسرا پروجیکٹ ہے وہ ایک ایپ ہے جو کہ آپ کے پاس ڈسٹنس کو اس طرح یوٹلائز کرتی ہے کہ وہ آپ کو گوگل میپس کے جو ایپ ہے گوگل کی جو میپس کی ایپ ہے اس سے زیادہ تو میں نہیں کہوں گا لیکن اس سے برابر آپ کو ایفیشنسی جو ہے وہ پروائیٹ تیاری ہوتی ہے it's very competent and it's very suitable to our environment ان پاکستانی روڈ اور ان پاکستانی انمارکٹ اچھا یہ اپنی گوگل میپ کی طرز پر ایپ بنائی ہے یہاں پر دیکھیں ایٹی میں کام اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فیلڈ جو ہوتی ہے وہ ڈیفائنڈ ہوتی ہے فیلڈ جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی اس کے اندر نئی چیزیں لانی ہوتی ہیں صحیح تو کوئی نہ کوئی گیپ دیکھا جاتا ہے اس کو فیل کیا جاتا ہے ہم نے یہاں پر یہ دیکھا تھا کہ گوگل میں کافی زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی شاید کبھی ہوا آپ نے یوز کرتے ہوں گے کہ آپ نے جانا کہیں ہوتا ہے آپ پہنچ کہیں جاتے ہیں آج میں بہر ساتھ ایسے ہی ہوا ہے ایسے ہوتا ہے کافی دفعہ تو ہم نے یہ گیپ دیکھا کہ پاکستان کے انوارمنٹ کے لیے پاکستان کے حساب سے ہمیں ایک ایپ چاہیئے ہم نے ایک گیپ دیکھا ہم نے اس کا ایک web platform بھی بنایا اور ہم نے اس کا ایک app platform بھی بنایا تو آپ نے اس کو practice کیا ہے کوئی experience کیا ہے اس کی proper testing کی گئی ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے آپ کو distance بھی اسی طرح بتایا جاتا ہے آپ کو time بھی اس طرح بتایا جاتا ہے اس table کے اوپر یہ project ہمارے پی سے چل رہا ہے تو اس کے اوپر آپ جائیں گے آپ کو demo بھی provide کریں گے اس طرح کے مطلب کہ ہمارے پاس industrial جیسے آپ نے انڈسٹری کی بات کیجئے تو یہ گیپ ہے یہ انڈسٹری کا ایک gap ہے اور ہمارے students اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ایک project ان نے بنایا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا شرط ہے تو یہ بتائیں یہ کیا کیا آپ نے ہم نے ایک ویہیکل ٹریکنگ کی اپلیکیشن میں نہیں ہے جس میں جوگل میپ کی اپی ایز یوز کر رہے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پر سمارٹ پون ہر کسی کے پاس سب کے پاس گوگل ہوتا ہے ہم نے گوگل میپ کو ہی یوز کرتے ہوئے ایک کمپنی کے لیے ایک ایسا پروڈک لے کے آئے ہیں کہ وہ گوگل میپ کو اپنی اپلیکیشن کے اندر انٹیلیٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ملٹیپل ویہیکلز کی ٹریکنگ کرسکیں اسے یہ ہوگا کہ گوگل میپ جو ہے یوزر فرینلی انٹرخیس ہے تو ہر کسی کو پتا ہوتا ہے گوگل میپ کو یوز کرسے کرنا ہے اسے ہمارے جو ڈرائیورز ہوں گے ان کے لیے بہت ایسی ہو جائے گا اس اپلیکیشن کو یوز کرنا اچھا ویسے ایک واہ بتائیں عمومن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے ان کی بیٹی ہے سکول جا رہی ہے کالج جا رہی ہے انورشنی جا رہی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی اپ ہو جو ان کی ایکٹیوٹیز کو بھی مانیٹر کر رہی ہو کنٹرول کرنے کی خواہش ہوتی ہیں تو ایسی چیزوں نہیں بنا دیا آپ نے بچے نراز ہو جائیں جی ایسی کچھ بنا دیا اچھا ہمارا جو ایپ وہ یہ کرے گا کہ جیسی اگر آپ کی سکول بس آئی ہے جیسے ہی سٹوڈنٹ وہ اگر اپنے بس میں بیٹھتا ہے تو اگر پیرنٹ اس کے ایڈمین ہیں ان کو پاس چل جائے گا کہ اب بھی بس میں بیٹھ ٹھکا ہے اب جیسی اب بس یونیورسٹی پہنچتے ہیں پیرنٹ کو پاس alert آ جائے گا کہ وہ اپنے بس میں بیٹھتا ہے اگر تو وہ بس میں بیٹھتا ہے اور انیورسٹی نہیں پہنچتا تو ان کو پیرنٹ آ جائے گا کہ آپ کا بچہ ہے وہ انیورسٹی نہیں پہنچا وہ کئی اور نکل گیا ہے اب یہ انیورسٹی لیول پہ ہو جائے ہیں کالیج لیول پہ ہو جائے ہیں تو یہ ہر کسی کے لئے بہت پائدار چیز ہے تو زیادہ تر یہ یوز کیونکہ انیورسٹی بچوں کے لئے تو ایسے اتنی ضرورت نہیں پڑتا ہے کیونکہ انیورسٹی بچے والے بہت تیز ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے جب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اور بچے کتنے غصم یہا رہے ہوں گے آپ ان کے باتوں سے یہ انہی کی سیفٹی کے لئے ہے ابھی تو ان کو نہیں پتا کہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں لیکن اگر ان کو کچھ سیمنیٹنگ کی جائے صحیح اچھا اس وقت ہم ایک اور سٹال بے موجود ہیں اور اس سٹال کا نام ہے امید پتہ نہیں کس چیز کی امید دلا رہے ہیں اسلام علیکم کیسی آپ اچھا بتائیں کیا پروجیکٹ آپ لوگوں کا امید پتہ میرے پر دلے گا ایدسو گلگ اس پروجیکٹ اس بسیقیلی پور پیلالیز پیشنٹ جن کا ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ہم یہ موو نہیں کرتی تو یہ اگر ان کے لیے گلگ ہے یہ اس ہاتھ میں پینایا جائے گا جو افیکٹی ہے انڈ ہوں گا اے اس میں پہن لے گا اور جو افیکٹی ہے انڈ ہوں گا اس میں دوسرا گلگ یہ والا پہنے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کیسے مسلوی ہاتھ کیے گئے ہیں کہ یہ صرف ہاتھ ہی نہیں ہیں بلکہ یہ بہت سے کام کریں گے ان کے اندر کرنٹ ہے ان کے اندر تاریں دوڑ رہی ہیں اور یہ جو گلوز آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کیا ہو سکتے ہیں جی یہ بتائیں ذرا سر بیسیکلی یہ والا گلوز جو ہے نا اس سے ہم لوگ میرر مومنٹ کر سکتے ہیں جو ہمارا پیرلائز ہاتھ ہوگا وہ اگر موف نہیں کر رہا دوسرے ہاتھ سے آپ اس کو آپ اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں میررلی اور دوسری ہمارے پاس میں فنکشنلیلٹی ہے کہ ہم نے اس کو موبائل اپکیشن ساتھ کو نک کیا ہوا ہے اس میں ہم لوگوں نے پری پروگرام کچھ ایکسرسائزز ہیں لیکن کچھ فیزو تھرپیس کی کونسلٹنسی کی بات ہم لوگوں نے اس میں اپلیمنٹ کی ہیں تو بعد میں جو بھی جس کو پیرلائزی سے اٹائک آتا ہے یا اس کی فنگرز وغیرہ موف نہیں کر دی کسی کی بھی وجہ سے وہ ان احسائزز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی جو مومنٹ ہے نا اس کو دوبارہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا یہ دیکھیں وہ لوگ جو معذور ہو گئے ہیں کسی حادثے میں یا کسی بیماری کے وجہ سے ان کے ہاتھوں کی پاؤں کی مومنٹ نہیں ہو سکتی تو یہ فلی فنکشننگ ایک ہاتھ ہے اور اس کو آپ کو کر سکتے ہیں تو یہ بہت جلدی مارکیٹ میں آ جائے گا بہت شکریہ آپ کا آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب کوویٹ کی وبا آئی تو اس وقت پاکستان میں ونٹیلیٹر کی بہت زیادہ شورٹش تھی اور ایک قومی لیول پر ایک کافی مسئلہ بنا ہوا تھا کہ ہمیں جو ہے پاکستان میں ونٹیلیٹر جو ہے خود بنانے چاہیے اور جیسی ہی وہ کوویٹ کا تھوڑا سا زور کم ہوا تو ہم اس کو بھول گئے لیکن ہمیں پتا ہے کہ اگر پاکستان میں خدا نہ خاصتا کوئی اور ایسی ویو آتی ہے یا سانس کی بیماری آتی تو اس کے لیے ہم تیار رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ابھی جو ہمارا آئی سیو گریٹ ونٹیلیٹر ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ کوئی نورمل جسے آپ کہتے ہیں کہ ریسپیریٹری ڈیوائس نہیں ہے بلکہ یہ ایک انٹینسیف کیر یونٹ سیٹیفائیڈ ونٹیلیٹر ہے اور یہ پاکستان نے بنایا ہے آپ لوگوں نے بنایا ہے جی سارے کا سارا پاکستان نے بنایا ہے اس میں جو میں پہلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ونٹیلیٹر بنانا یا کوئی بھی لائف سیونگ آہ آہ انسٹرومنٹ بنانا وہ ایک ہفتے دو کا کام نہیں ہوتا جی اس کی پیچھے ریسرچ چاہیے ہوتی ہے اس کی پیچھے آپ نے کمیٹمنٹ دینی ہوتی ہے اس کی پیچھے بہت زیادہ ایسپیرمنٹیشن ہوتی ہے پیشنٹ پر چیکس ہوتے ہیں جو ہماری ریگولیریٹی ایتھارٹیز ہیں ان کی کافی چیکس ہیں تو وہ پورے کرنے میں وقت لگتا ہے تو جاکہ باقی ادارے جو کام کر رہے تھے انہیں بھی بڑا اچھا کام کیا لیکن وہ کسی نے کسی سٹیج پر آ کر وہ بیک آؤٹ کر گئے بیکوز اس کی اوپر جو ہماری اداروں کی اور باقی چیزوں کی اتنی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ چیزوں پر ریسٹیکشنز تھی اور جو پورسیجرز ہیں وہ اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ تھے اور ٹیکنالوجی بھی بڑی مشکل تھی لیکن ہمارے جو ریٹر صاحب ہیں انہوں نے ہمیں یہ منڈیٹ دیا کہ ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے اور اپنے قوم کے اس قابل بنانا ہے کہ ہمارے پاس ایک بین الاقوامی جو کالٹی ہے اور جو اس کی پروپرٹیز ہیں اس طرح کا ونٹیلیٹر ہونا چاہیے تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پچھلے سیڑا چار پانچ سال کی محنت ہے یہ ایک آئی سیو گریٹ ونٹیلیٹر ہے اس پہ آپریشنز ہو چکے ہیں اور ابھی یہ جناح ہسپیٹل لاہور میں پیشنٹس پہ ٹرائلز ہو رہے ہیں اس کے اس کی جو پاکستان انجیرنگ کانسل کی ٹیسٹنگ ہے وہ پاس ہو چکی ہے ڈرائب سے اس کی اپروول جو ہے انیشل ہو چکی ہے نیشنل بائیو ایتکس کمیٹی سے یہ پاس ہے اور ابھی صرف ہم پیشنٹس کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسی پیشنٹس پورے ہوں گے تو ہمیں اس کا کمرسل لائشنس مل جائے گا پھر پاکستان کی جو انڈسٹری اس کو منیبل کریں گے اور یہ پاکستان میں منیفیکچر ہو گا تو اس میں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ ابھی ہم جتنے چاہے بنا لیں بکاوز ٹیکنالوجی سمجھ میں آگئے جو خراب انٹیلیٹرز ہیں ان کو ہم دو تین چیزیں کہے کی ریپلیس کر کے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور قیمت جو ہے آپ جو سپرائز کی اس کی جو سپیسیفکیشنز ہیں یہ یہ نہیں کہ ہماری پروڈکٹ ہے بلکہ یہ میں آپ کو ڈاٹرز کو اپنین بتا رہا ہوں جو اس کی فیچرز ہیں وہ امپورٹڈ جو لیٹرز ونٹیلیٹرز ہیں اس سے بہتر ہی ہیں جی اس لئے اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں گیا ٹائم ہم نے لگایا ٹیکنالوجی کو سواجنے میں ٹائم لگا اس کو بنانے میں ٹائم لگا لیکن الحمدللہ ابھی ہمارے پاس جو ایک ٹیکنیکل ایکیومن ہوتی ہے جو ایک چیز کو بنانے کے لیے جو آپ کو نولیج چاہیے ہوتے ہیں وہ آگیا ہے تو ابھی الحمدللہ جب بھی پاکستان کو کبھی ضرورت پڑے تو ہم اس قابل ہیں کہ ہم کسی کے انتظار نہیں کریں گے ہنگامی طور بنایا جا سکتے ہیں ہنگامی طور بنایا جا سکتے ہیں چھوٹے ورجنز بھی ہیں سارا ہمارے کنٹرول میں اگر آپ نے پروڈکشن ریٹ زیادہ رکھنا ہے تو اس میں کچھ فیچر ہم کم کر دیتے ہیں کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں اچھا یہ بتایا نا مثال کے طور پر اگر میں جرمنی سے مگو آتا ہوں تو وہ کتنے کا بنتا ہے اور جو آپ بنا رہے ہیں یہ کتنے کا بنتا ہے جو ہماری ایکانومی کی فیلحال حالات ہیں جو کہ انشاءاللہ تعلیم پروف ہوں گے اور جو ڈالر کا ریٹ جا رہا ہے جو ہمارے پاس لسیوں کے ایشوئے باگر تمام چیزیں ہیں تو ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے جو ہمارے پاس جرمنی سے ونٹلیٹرز آتے ہیں زرادر سیکنڈ ہینڈ آتے ہیں لیکن ان کی جو قیمت ہے وہ بھی ستر اسی لاکھ سے کم نہیں ہے نئے کی قیمت کروڑ سے اوپر ہے جبکہ یہ آپ کو جو ہے اس سٹیج میں دو ملین کے اندر پڑ جاتا ہے اچھا جی 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 یعنی ان سے اچھا ہے نیا ہے اور دوسری بات ہے کہ ہم نے اس کو یہ سمجھ کے کوئی ہم نے رہیت نہیں بڑتی کہ ہمارا پروڈکٹ ہے بکاوز اس نے انسانی جانوں کو بچانا ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنے زبدست قسم کے جو کام ہیں وہ یہاں پر ہو رہے ہیں نئی جو ٹیکنالوجیز ہیں اس سے یہ انورسٹری آ راستہ اور پیراستہ ہے اور سب سے اہم بات جو ہے کہ عموماً جو ہمیں یہ گلہ اور شکوہ رہتا ہے اور ہم اس خوف کا شکار رہتے ہیں کہ پاکستان سے برینڈ ڈرین ہو رہا ہے جو ہماری ذہانت ہے وہ دیگر ملکوں میں منتقل ہو رہی ہے اور وہاں جا کر وہ بڑا بیسٹ پرفارم کر رہی ہے اور پاکستان اس کو موقع نہیں ملتے پاکستان میں وہ انورسٹیاں مہارز وجود میں آ چکی ہیں جو انہیں اس زمین پر وہ مواقع فراہم کر رہی ہیں اور بہت شاندار طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں اور یہ اتنی مزے کی خبریں ہیں اتنی دلچسپ خبریں ہیں کہ ہمیں اس پر بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے دکھ اس بات کا ہے کہ ہم بہت زیادہ ٹائم فضول قسم کے لایانی گفتگو کو دیتے ہیں اگر ہم اپنی انورسٹیز کے اندر میڈیا کے لوگ آئیں اور بتائیں کہ پاکستانی نوجوان اور پاکستانی بچے کن کن شعبوں میں اپنی بہترین مہارتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو پاکستانی قوم بھی خوش ہوگی اور بہت سی جو ٹینشن ہے اور اس کی جو گرداب ہے وہ کم ہوگی ایک چھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں آپ نے کہیں جانا نہیں ہے کیونکہ بہت سے پراجیکٹس اور بھی ہیں اور وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں بہت ہی دلچسپ ہیں ہم واپس آئیں گے اور آپ ان سے بھی بات کرویں گے ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر ابتدا میں خوش آمدید آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بڑی دلچسپ چیزیں لیکن میں بہت حیران ہوا کہ یہ یونیورسٹری ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اور یہاں پر میں نے یہ چیزیں دیکھیں تو میں بہت ہی حیران رہ گیا کہ ان کا یہاں پر کیا تک بنتی ہے کیا وہ ہے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ اس یونیورسٹری میں بہت سے پراجیکٹس ہیں اور بہت سے زبزز قسم کے کام ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مہنور آمر جو اس سارے یہ جو بلوک ہے اور یہ جو اسٹال ہے اس کو دیکھ رہی ہے مہنور کیسی ہیں آپ جی الحمدللہ سکس منس کا ہمارے پاس یہ شارٹ کورس ہے جس میں ہم اپنے سٹوڈنٹ کو اتنا سیل سفشنٹ کر دیتے ہیں کہ وہ خود سے اپنا ایک سٹارٹ اپ بزنس رن کر سکے اس کے بعد میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے اور اپنا جو بھی اس کا انکم ہے وہ خود سے جنریٹ کرے اور پوری اپنی ایک سوسائٹی میں اپنا ایک نام بنا سکے اچھا مانوری بتائیں کہ یہ جو کورسز ہیں شارٹ کورسز یہ کتنے دورانیے کے ہوتے ہیں مہنے پاس ڈیفرنڈ ڈیوریشنز کے سیورل کورسز چلتے رہتے ہیں جس میں فیشن ڈیزائننگ کا جو کورس ہے ہمارے پاس وہ سکس منس کا شارٹ کورس ہوتا ہے اور باقی اس میں جو ڈگری پروگرامز ہیں تو چار چار سال تک جاتے ہیں لیکن وہی سیم سارا جو سیٹ اپ ان چار سال میں بچہ ایک سیکھتا ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بیسک جو ہے وہ ہم اپنی سکلز کی یہ جو ہماری یونیورسٹی ہے اس میں سکس منس میں ہم ان کو سکھا سکیں اچھا یہ بتائیں کہ عمر کی کوئی ایج لیمٹ ہے کہ اتنی عمر کے لوگ سیکھ سکتے ہیں یا اس کے بعد کے نہیں سیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کے شارٹ کورسز ہیں ایٹین ٹو فورٹی اس دہ ایج لیمٹ اس میں ہمارے پاس جو ہمیں کوالیفیکشن ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ کم از کم بھی بچے نے انٹرمیڈیئٹ کیا ہو یا میٹرک کم از کم بھی اس کا ہونا چاہیے ہے انٹرمیڈیئٹ ہماری زیادہ پریفرنس ہوتی ہے تاکہ بچہ تھوڑا سا مطلب سوچنے کے قابل ہو جائے میٹرک کا بچہ اتنا زیادہ ابھی گروم نہیں ہوا ہوا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا دکھائیں جی یہ دیکھ پروجیکٹ ساری جو ہیں یہ ہمارے سٹوڈنس کے اپنے پروجیکٹ ہیں جس میں ہمارا جو یہاں پر فوکس ہے مین وہ ہوم ڈیکور اور گارمنٹ انڈاسٹری کے اوپر میں ہے گارمنٹ تو آپ نے دیکھ لیا ہے ہمارے ماشاءاللہ ہوم ڈیکور میں ہم ٹیبل رنرز ہوتے ہیں کوشنز ہوتے ہیں صوفہ کورز ہوتے ہیں تو یہ کچھ سیمپلز ہمارے پاس کو سکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر انہی سکس منٹس کے اندر میں ان کو مارکٹنگ کا کورس بھی کرواتے ہیں جس سے صرف بچہ پروجیکٹ تو وہ بنا لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو بیچنے والی ٹیکنیکس نہیں آ رہی ہوتی تو جب وہ مارکٹنگ سیکھ لیتا ہے تو وہ بیچ بھی سکتا ہے اپنے پروجیکٹس کو ساتھ ساتھ ہاں صرف پروجیکشن ایم بارڈن ہے جی مارکیویٹ کرنا اس کے لیے بلکل ایسے یہ تو اچھا مجھے مانور یہ بتائیں آپ فرصیص صرف آئے نا یہ بتائیں کہ یہ جو ہے اس کو میں ہاتھ لگا سکتا اچھا یہ دھاگے سے بنا ہوا ہے یہ ایمبروائیڈری ہے ہمارے پاس میں یہاں پر ایمبروائیڈری کی اوٹومیٹک اور مینول دونوں مشین میں موجود ہیں ان دونوں پر ہم بچوں کو ٹرین کرتے ہیں اور یہ ایمبروائیڈری کرواتے ہیں یہاں پر اس کے لیے پہلے ہمارا اس میں ٹائم ہرلی ایک دن ہمارا لگ جاتا ہے مشین کی کپیسٹی ہمارے پاس میں اتنی ہے باقی جو انڈسٹری میں مشین سے ہمارے پاس سنگل ہیڈ ایمبروائیڈری کی مشین موجود ہے جو انڈسٹری میں مشینز یوز ہو رہی ہیں وہ ٹوئنٹی سیکھ ہیڈ ہیں سیم یہی مشین ہے ساری اس میں جو ٹیکنیکالٹیز ہیں وہ یہی والی ہیں لیکن صرف اس کی یوں کہ پروڈکشن لائن زیادہ ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے ہیڈز جو ہیں وہ زیادہ رکھے اور یہ ناظرین دیکھیں کہ یہ قرآن کے ایک آیت لکھئے کہ اللہی صلیل انسان اللہ ماسا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے تو اگر آپ محنت کریں گے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ آپ کو مل کر رہے گا لیکن اگر آپ محنت اور کوشش نہیں کریں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور یہ کہیں گے کہ پوری دنیا آ کے آپ کی مدد کرے گی تو آپ کی مدد کسی نہیں کرنی آپ نے خود ہی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا اس کا قانون ہے اس کا فارمولہ ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو محنتی ہے اس کو ملتا ہے تو آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اور اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو بھلے آپ کتنے ہی اچھے خیالات کے حامل کیوں نہ ہوں آپ کے ہمارے اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کو ملے گا کچھ نہیں تو یہ جو آیت لکھی اور بہت خوبصورت طریقے سے لکھی گئی ہے اس کے اندر بھی جو عمل ہے وہ موجود ہے اور اس آیت کا سبق بھی ہمارے سامنے موجود ہے تو اگلی سٹارز بھی جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نوجوانوں نے کیا کیا کام کیا اس وقت ہم ایک اور سٹار پر موجود ہیں اور یہاں پر بڑا زلدت قسم کا کام ہو رہا ہے کسی بھی ملکی ترقی کے پیچھے اس کی اندسٹری کا اچھے انداز میں اور پروفیٹیبل ہونا بہت ضروری ہے تو وی فس ٹارگیٹڈ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز آف پاکستان اور دہ ٹاپ آف دہ لیسٹی ہے تیکسٹائل اور نیٹ ویر انڈسٹری سو ہم لوگوں نے جو پاکستان کی تیکسٹائل اور نیٹ ویر انڈسٹریز ہیں ان کی آٹومیشن کے لیے ان کی ریسورس پلیننگ کے لیے اور ان کے پورے پروسس کو مزید آپٹیمائز کرنے کے لیے ہم نے ایک سوفٹیر بنایا ہے جو کہ ایک ای آر پی ہے انڈرپائیس ریسورس پلیننگ سوفٹیر ہے جو کہ اس کا ایک کمپلیٹ منفیکچرنگ ایگزیکیوشن سسٹم ہے جس کی مدد سے جو ہم جو سوفٹیر جو انڈسٹری ہے اس میں ہم اس کی ہم ایکسپورٹس کو انہانس کر سکتے ہیں ہم اس کی ویسٹ کنٹرول کر سکتے ہیں ہم انڈسٹریل ویسٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ہم لوگ پروڈکٹیویٹی اور ایفیشنسی انہانس کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسا سوفٹیر ہے جو کہ ہم لوگ فیصلہ باد سے we started from فیصلہ باد now we are working for textile industries in کراچی اور ہمیں فیصلہ باد اور کراچی سے ہمیں کافی ریسپونس مل رہا ہے اور ہم لوگ اس کو پاکستان میں ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور not only for textile and network industries اور سوفٹیر with slight modifications it is valid for different sectors and different manufacturing industries of پاکستان like leather industry food industry packaging industry تو ہم لوگ بسیکلی اپنے ملک کی انڈسٹریز کو ہم امپروف کر رہے ہیں ان کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں اور ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ we are empowering enterprises through digital transformations ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھی باتیں بتائی ہیں مڈی ہو سا افزا بھی ہیں امید افزا بھی ہیں لیکن ہم اکثر رکا دیکھتے ہیں کہ project start ہو جاتے ہیں بڑا ان کی دھوم دام سے شروع ہوتے ہیں افتتاہ بھی ہو جاتے ہیں wars وغیرہ مل جاتے ہیں لیکن وہ بعد میں sustain نہیں کر پاتے کہیں نہیں کہیں رک جاتے ہیں تو یہ بتائیں کہ ان رکنے کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں کیونکہ government کی طرف سے جب تک funding ہو رہی ہوتی ہے تب تک چل رہا ہوتا ہے سلسلہ جب فنڈک بند ہو جاتا یہ project بند ہو جاتا ہے تو یہ اپنے اندر جان کیوں نہیں پیدا کہ ان کی ریڑ کی ہڈی اتنی strong کیوں نہیں ہوتی بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اس میں جب تک individuals یا چھوٹے enterprises یا software houses جو اس طرح کی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنے sustainable نہیں ہوتے لیکن جب آپ کسی platform کے تھو کسی ایک ایک ایسی industry کے تھو جو ہماری university نیو ٹھیک جیسی ایک انڈسٹری کے platform سے جب ہم کام کر رہے ہیں اور جب ہم کام ہی انڈسٹری کے لیے کر رہے ہیں اور نیو ٹھیک is a purpose built university تو یہ وہ کام ہیں یہ وہ projects ہیں جو کہ نیو ٹھیک کے platform سے نہ صرف انشاءاللہ سسٹینیبل ہوں گے بلکہ یہ nationwide expand ہوں گے اور انشاءاللہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی بہت شکریہ ڈاکٹر حسین صاحب بھی تھوڑا سا بتائیں آپ کہ آپ نے یہ جو چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں اور یہاں پہ ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑے ایوارڈ وہ یہاں پر موجود ہیں پکٹرز آپ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی عام شخصیات غیر ملکی شخصیات ان کو ایوارڈ بقیرہ دے رہی ہیں یہ چائنہ کے ایوارڈ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو یہ بڑے آپ نے ایوارڈ حاصل کی ہیں تو بیسیکلی زرہ عام لوگوں کے لیے بتائیں کہ اس کا ہمارے عام مارشن میں لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا ہاں جی سب سے پہلے تو یہ ایوارڈز کا جہاں تک تعلق ہے ونوی کنسیوڈ اس آئیڈیا تو جب ہم اس پروجیکٹ کی اوپر ہم نے کام شروع کیا تو یہ اس کو ایک بزنس آئیڈیا سو بھی پارٹسپیٹیڈ انڈیفرنٹ بزنس آئیڈیا بنک کے نام سے ایک اوارڈ ہے جس میں ہمیں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ہمیں اوارڈ ملا اس میں اسی طرح پرائم منسٹر کا نیشنل انویشن اوارڈ ہے وہ ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان سے ہمیں اوارڈ ملا تو یہ وی سٹارٹڈ آور جنری فرم پارٹسپیٹنگ انڈیفرنٹ بزنس آئیڈیا کمپیٹیشن اس سے ہمیں نہ صرف ہماری ہماری اس آئیڈیا کو ایک مارکٹنگ ہوئی اس کی پروموشن ہوئی اور دنیا نے جاننے لگے ہم کراچی بھی لے کر گئے فیصل آباد لاہور تو یہ وی سٹارٹڈ فارم دس دس وی سو مزید سار آپ نے کیا پوچھتا ہے میرے آپ سے پوچھتا تھا کہ عام لوگوں کیا پائدہ ہوگا کیسے ان تقیبار پوچھتا ہے دیکھیں عام لوگوں کی جو خوشحالی ہے وہ ملکی خوشحالی ہے اور جو ملکی ترقی ہے وہ ہماری سنتوں پر ڈیمینڈ کر رہی ہے تو ہماری انڈسٹریز جتنی زیادہ پروفٹ میں ہوں گی جتنی ہماری ایکسپورٹس بہتر ہوں گی اتنا ہی ہمارا جو ہے اوورال ملک کی معیشت بہتر ہوگی اور عام لوگوں کی جو ہے وہ زندگی میں بہتری آئے گی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہیلمٹ ہے عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان مرسیکلوں پر سفر کرتے ہیں اور پاکستان کے ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو مرسیکل کی سواری کرتی ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو مرسیکل پر سفر کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے لاہور کی جو ٹریفک پولیس ہے اسے ایک بڑا خوفناک ڈیٹا شیئر کیا وہ یہ تھا کہ روزانہ صرف لاہور میں دو سو سے زیادہ مرسیکل کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور اس ایکسیڈنٹ میں بڑی تعداد میں لوگ اپنی جانوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور وجہ صرف ایک ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ وہ ہلمٹ نہیں پہنتے تو یہ ہلمٹ یہاں پر پڑا ہوا تھا تمہیں بڑا حیران ہوا کہ یونیسٹری میں ہلمٹ کا کیا کام ہے تو یہ ہم ڈاکٹر یاسین صاحب سے پوچھیں گے تو ہمیں بتائیں کہ یہ ہلمٹ بھی آپ نے برانے شروع کر دی ہیں جی جی یہ ہمارا ایک پرڈکٹ ہے اور ایک پرڈکٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے ایک سٹوڈنٹ پروجیکٹ تھا جس سے وہ اس وقت ہم اس کو پرڈکٹائز کر چکے ہیں دو پروجیکٹ ہے سمارٹ ہلمٹ سمارٹ ہلمٹ یہ ایک ایسا ہلمٹ ہے جو کہ آپ کے موبائل فون کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا اور اس کا جو مین ہلمٹ موبائل فون سے کنیکٹڈ ہوگا وہ کسی ہے وائرلیسلی وائرلیسلی آپ کے سمارٹ فون کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ایٹ ایز امسٹ ویرنگ ہلمٹ جب تک آپ یہ ہلمٹ پہنیں گے نہیں آپ کا بائک سٹارٹ نہیں ہوگا پہلا فیچر اس کا اس کے بعد اس کے اندر جو فیچرز ہم نے انٹرڈیوز کروائے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ بائک کی بائک یوزر کی کہیں کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس ہلمٹ سے آٹومیٹیکلی ایک میسیج سینڈ ہوگا اس میں پری سیوڈ نمبر کے اوپر آپ کے وارسین کے آپ کی فیملی میمبر کے یا ون ون ڈیبل ٹو ہلپ لائن کے اوپر اور آپ کی کرنٹ لوکیشن اور آپ کی طرف سے ہلمٹ کی طرف سے کال جلی جائے گی جس کے اندر پتہ لگ جائے گا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہے اس کے اندر سمارٹ ہلمٹ کے اندر اور یہ اوور سپیڈنگ کو بھی ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور میرے خیال میں اس وقت ہمیں یہ ایک جنرل ایک اویرنس کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ عام ہلمٹ کی بجائے سمارٹ ہلمٹ یوز کریں اور بیکاوز اٹس مسویرنگ ہلمٹ یہ جب تک پہنیں گے نہیں آپ کا بائک سٹارٹ نہیں ہوگا جس سے آپ کے جو بائک کے جو فیٹل ایکسیڈنٹس ہیں جو آئے دن جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور ہیڈ انجریز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈیٹس ہوتی ہیں تو وہ ڈیسٹیکلی ڈیوز ہو سکیں گے اس وقت ناظرین ہمیں ایک اور سٹارل پر موجود ہیں اور یہ بھی شارٹ کورس کرواتے ہیں تو بزرہ جانتے ہیں میڈم نقصانہ یہاں مارسد مجیدہ السلام علیکم کیسی آپ اچھا یہ بتائیں کہ یہ کیا سٹارل ہے اس وقت آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں آٹومیشن کے پروجیکس ہیں ہم لوگ آئیو ٹی کرواتے ہیں کورس اس میں ہم لوگ انڈسٹریل آٹومیشن پڑھاتے ہیں سٹوڈنٹس کو اور اس کے علاوہ سمارٹ اپلیکیشنز یا ہوم آپ کا ہے اس کو آپ آٹومیٹ کر کے سمارٹ موبائل فون پر لیا سکتے ہیں اور اس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے گھر کی ہر ایک اپلائنسز کو تو یہ پروجیکس اسی سے ریلیٹی ہیں مجھے گھر سے کیا مجھے گھر میں ایکسٹر لائٹیں چاہ رہی ہیں ہم ان کو بند کر سکتے ہیں جی آپ کہیں بیٹھے و ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور میں کہیں سے کہا امراد میں اگر سوڈیارے میں بیٹھا ہوں میں یہاں پی ہوں میں اپنے گھر کا جو ہے وہ ہیٹر آن کرنا چاہوں ہیٹر آن کر سکتے ہیں اے سی آن کرنا چاہوں آن آف کر سکتے ہیں موبائل سے تو آپ کے پاس آپ کو پھر سمارٹ لوگ لگانا ہوتا ہے اور وہ آپ کے پاس جو ہے اپلیکیشن آپ کے موبائل میں آ جاتی ہے اور وہاں سے بھی آپ اس کو لاؤ اور آن آف بھی کر سکتے ہیں ویسے روسانا اگر میرا موبائل بند ہو جائے بیٹری ختم ہو جائے اور گھر کو سمارٹ لوگ لگاؤ میں تو پھر سمارٹ نہیں رہوں گا نہیں تو ہاں یہ چیز ہے لیکن یہ کہ آپ دوسرا بھی رکھتے ہیں آپ اس کا مینویل کنٹرول بھی اس فارم میں رکھتے ہیں اس کے پاس کی ہوتی ہے کی سے بھی آپ آن کر لیتے ہیں اگر آپ اس وہاں پہ موجود ہیں تو پھر تو آویس لی آپ کی یوز کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا آپریشن کر کے بتائیں یہ کیا ہے کیسے سمجھیں یہ بیسکلی جو ہم نے سسٹم بنایا ہے اس پہ آپ انڈسٹری بھی آٹومیٹ کر سکتے ہیں انڈسٹری کی کوئی بھی چیز لائک فرنیس ہے آپ نے کوئی بھی ان کی جو آٹومیشن ہے وہ اس طرح کی سسٹم پہ ہوتی ہے جی یہاں پہ ہم نے ان کی انپوٹس اور آٹپوٹس لگائے میں اب آپ کی جو فرنیس ہوگی اس کا بس سویچ در لگا دیں گے اور کنٹرول آپ کے پاس یہاں پہ ہے آپ اپنے روم میں بیٹھے ہیں گھر پہ بیٹھے ہیں آپ اپنے کنٹرول روم میں کہیں بھی بیٹھے ہیں اس سے آپ اپنے اس کا تیمپریچر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ نے اپنی مین پاور کو بول دینا ہے کہ اتنا اس کو انپوٹ دے دیں اتنا فر ایڈجمپل اس نے بیکنگ کے لیے آپ اس میں آئٹم رکھیں یہاں سے تیمپریچر ایڈجسٹ کر کے اس کو نکال لیں جب وہ اس کا ٹائم آپ سیٹ کر دیں جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ اس کو آف کر دیں اور وہاں وہ کر سکتے ہیں اور اس میں جو انسانی مداخلت ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے بہت کم ہو چکی ہے مین پاور کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے ریسورسز بہت زیادہ کم یوز ہوں گے باقی کے ریسورسز اس کے علاوہ آٹومیشن پہ آ کے آپ کے جو پاور ریسورسز اور جس طرح فیزیکلی جو آپ کو بہت بڑے بڑے سسٹمز لگانا پڑتے تھے وہ اب بہت کم ہو یہاں پہ ہم چھ ماہ کا شارٹ کورس کراتے ہیں سکلڈیویلپنٹ ڈیپارٹمنٹ میں جس کا نام ہے موبائل اپلیکیشن ڈیویلپنٹ یوزن فلٹر اور فلٹر ایک ایسا فریم ورک ہے جس میں ہم سنگل کوڈ بیس اپلیکیشن بناتے ہیں جو ہماری انڈروائیڈ پہ بھی چلتی ہے آئی ایو ایس پہ بھی چلتی ہے چھ ماہ میں ہم جو بچوں کی انٹیک لیتے ہیں وہ ہمارے پاس میٹرک پاس بچہ بھی آ جاتا ہے انٹرمیڈیڈ بھی آ جاتا ہے اور بیچلر بچہ بھی آ جاتا ہے تو اس میں ہمارے پاس دیفرنٹ کورسز ہوتے ہیں کچھ ہم اپنے پیڈ کورسز لانچ کرتے ہیں کچھ شارٹ کورسز بھی ہم لانچ کرتے ہیں جس طرح ابھی پرائیم منسٹر یوز سکلڈ ڈیویلپنٹ پروگرام کے نام سے چال رہا ہے تو ہمارے کچھ بچوں نے یہاں پہ ایپس بنائی ہوئی ہیں جس طرح آن لائن ٹریڈنگ کی ایپ ہے ای کامرس سے ریلیٹیڈ اپلیکیشن موجود ہے اسی طرح ایک لرننگ اپلیکیشن بچی نے بنائی ہوئی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے موبائل پہ ایسکیویل سیکھ سکتے ہیں ڈیٹا بیس جو موبائل اپلیکیشن میں بھی یعنی آپ اگر بچے کسی نے میٹرک کیا ہوا ہے وہ اگر یہاں پہ یونیوریشن میں ایڈمیشن لے چھ مہینے میں کوئی نے کوئی اپ بنانا سیکھ سکتا ہے جی جی بالکل اگر کوئی بچے کو سسٹم چلانا کمپیٹر چلانا یا لیپ ٹاپ چلانا نہیں بھی آتا تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے بچے کو بیسک کمپیٹر سکھاتے ہیں اس کے بعد کوئی نہ کوئی لینگویج جو یہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں وہ سکھاتے ہیں پھر اس کے بعد موبائل اپلیکیشن سکھاتے ہیں تو چھ ماہ بعد بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ فری لانسنگ کے ذریعے یعنی اس کے بعد ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی اور ایپ بنانے کا آئیڈیا دے وہ بنا لے گا بلکل وہ اس کے پاس اپنا کوئی ایڈیا ہے تو وہ اپنی اپ بنا کے وہ بھی لانچ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہم ساتھ میں فری لانسنگ سے ریلیٹڈ بھی سکھاتے ہیں اور یہاں پہ جاب ایکسپو وغیرہ بھی کرواتے ہیں تو جاب ایکسپو میں ہوتا ہی ہے کہ مسلی ہماری 99% سٹوڈنٹس کو جاب ایکسپو سے ہی جاب مل جاتی ہے اچھا زبردست ملائے کہ آپ بتائیں آپ نے کیا بنایا ہے میں نے اپ بنائی ہے جو کہ آن لائن ٹریڈنگ اپ ہے اس کے ذریعے سے ہم آن لائن کرنسی کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس سے پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں اور میں نے دوسری اپ بنائی ہے جو کہ ڈریم کوڈ کلائنٹ کے نام سے ہے اس کا فائدہ ڈریم کوڈ کلائنٹ اچھا وہ کیا ہوتا ہے اس کا یہ ہے کہ کوڈ کلائنٹ مطلب کہ اس کے اندر ہم ایس کیولائٹ کی کیوریز رن کر سکتے ہیں یہ سٹوڈنٹس کے لئے ایک بیسٹ اپ ہے کیونکہ ایک لرننگ سٹیج ہوتی ہے اس کے اندر کیوریز رن کر کے ہم لرن بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈفٹرنٹ پروگرامنگ لینگویجز کے ٹیٹوریلز بھی ادھر اویلیبل ہیں لائک سی پلس پلس کو سیکھنا چاہتا ہے پائی تھن، ڈارٹ، جاوہ تو اس کے بھی ٹیٹوریلز اویلیبل ہیں وہاں سے وہ ایکسیس کر کے سٹوڈنٹس اس کا کوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ایک اور ایپ بنای ہے cuestión کے وایلٹیب کے نام سے آپ اسے ملائ acha اور پر کچھ کام کرتے ہیں؟ صرف ہی بھی بناتی رہتی ہیں یا سر کیونکہ میں ابھی یہی لرن کر رہی ہوں تو میرا یہی گول ہے یا سر سر، ظا رہا یہ میں اندر اے اپ آپ کو عملائی ہے جان کے وایلٹ ایپ کے نام سےultureی ہے جو کہ ایزی پیسا سے ریلیٹڈ ہے وہ ابھی اس پہ کام دینا جاری ہے اس پہ کام ہو رہا ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بچے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور اتنی مشکل مشکل باتیں کر رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ کیا بات کرنا چاہیے سر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میری بیسیکلی ایف ایسی پری میڈیکل تھی تو جس طرح سر نے بتایا کہ جن سٹوڈنٹس کو کمپیوٹر چلانا تک نہیں آتا میں بھی انہی میں سے تھی مجھے کی بورڈ ماوس تک مطلب کنٹرول کرنا نہیں آتا تھا لیکن یہ انہی کی محنت ہے اور میری محنت ہے جو کہ مل کے آج میں ایک ایپ ڈیویلپ کر سکتی ہوں اور ہم فلٹر پر ورک کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے فلٹر فریم ورک جو ہم یوز کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل ہر انسان کہتا ہے کہ میرے پاس آئی فون ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے ڈبل کوڈ ہمیں نہیں کرنا پڑتا ہم فون انڈروائیڈ پر بھی اور آئی او ایس پر بھی وہ سیم ایپ سیم کوڈ سے رن کر سکتے ہیں اچھا بہت سی ملائکہ نے جس ریل سے بتایا کہ انہوں نے کئی ایپس دولپ کی ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ بتا رہی تھی وہ کمپیوٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی حتیٰ کہ ماؤس بھی استعمال نہیں کر سکتی تھی چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی وہ یہاں پر آئی ہیں چھے مہینے کا کورس کیا ہے اور چھے مہینے کا کورس کرنے کے بعد وہ آج ایپس خود بنا رہی ہیں اور وہ جلدی مارکیر میں جب جائیں گی تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ بہت اشہ پیسے کماری ہوں گی تو جو بنیادی بات جو بہت ٹائم سے میں کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے کہ آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ میں یہ تمنا موجود ہے یہ خواہش موجود ہے تو آپ یہاں پر آکے ریپورس کر سکتے ہیں اور آپ بہت جلدی کہ جو آپ بیروزگاری کارپک رونا رو رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے رونے سارے ختم ہو جائیں گے اگر آپ کچھ کرنا جاتے ہیں ہم نیشن انیورسٹری فارسائنس انٹیکنالوجی میں موجود ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زدست قسم کے پروجیکٹس ہیں اور ایسا شاندار کام آپ دیکھیں گے اور آپ ضرور حیران ہو جائیں گے اصل چیز یہ ہے کہ ایک ایسی انوائرمنٹ کریئٹ کی جائے کہ جہاں پر ہمارے نوجوان اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کرنے میں انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو فنڈنگ کی پرابلم نہ ہو اور انہیں اپنا سوال کرنے میں کسی قسم کی مشکلات کے سامنا نہ کرنا پڑے تو جب چیزیں اوپن ہوں گی اور سوسائٹی اپریشیٹ کرے گی بجائے اس کے کہ ہمارے ہاں نوجوان جب کوئی تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی ٹانگیں کیجنشنوں کر دیتے ہیں اور انہیں ہم ڈسکروج کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار تم یہ کام نہیں کر سکتے تو سوال ہی ہم نہیں پیدا ہونے دیتے کہ ان کے اندر کوئی اپریشیٹ کیا جائے ان کو اصلاحیتوں کو تحسین کی جائے تو لتیجہ کیا نکلتا ہے لتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہمارے نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں تو نوجوان پاکستان کو امید بن رہے ہیں اور آپ کی ان کی امید کے سفر میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ ملک بہت جلدی ایک نمائی ملک کی طور پر دنیا کی سفر میں کھڑا ہوا ہمیں دکھائی دے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ